دوستو جندگی میں آپ کو جیتنا ہے تو صرف چالاک بننے سے کام نہیں چلے گا آپ کو سمجھدار بھی بننا ہوگا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی چالاکیاں مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں بڑی خاموسی سے دیکھتا ہوں ان کو اپنی نجروں میں گرتے ہوئے ہر کوئی کہتا ہے کہ چالاک بن جاؤ یہ دنیا سیدھے سادھے ہو سادھران لوگوں کے لیے نہیں ہیں اگر ایسے ہی رہو گے تو کوئی بھی تمہیں بے کو بنا کر چلا جائے گا جب باڑ آتی ہے تب بڑے بڑے پیٹ بے کر چلے جاتے گاس وہیں کی وہیں بنی رہتی ہے کیونکہ وہ جھک جاتی ہے لیکن بڑے پیٹ تنگل کھڑے رہتے ہیں اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں آپ بتاؤ چالاک کون ہے گاس یا پیٹ دوستو سمجھدار انسان وہی ہیں جو پرستیتیوں اور استیتیوں کی حساب سے اپنے آپ کو ڈھاننے کی کھلا جانتا ہے جدی انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی اسے بے کو بنانا چاہتا ہے تب اسے اپنی چالاکی کا استعمال کرنا چاہیے لیکن جب اس کو لگے کہ سب اس کو سمجھدار سمجھ کر سممان دے رہے ہیں تب اس کو ایک سادرن انسان کی طرح رہنا چاہیے اس نے کیا کوئب کہا ہے باہر سے سلجا ہوا دکھنے کے لیے اندر سے بہت بلجنا پڑتا ہے جندگی کی رہا کو سمجھنا پڑتا ہے کبھی کبھی خوشیوں کو پانے کے لیے بہت زیادہ تڑپنا پڑتا ہے کبھی کبھی جندگی کو نکھاننے کے لیے خود کو بہت بکھرنا پڑتا ہے جندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی اپنوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے سفلتہ ہونے کے لیے صرف باتوں سے نہیں بلکہ راتوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے دوستو دنیا داری سیکھنے کے لیے چالاک نہیں صرف سمجھدار بننے کیا سکتا ہے آپ لوگوں کو پرکنا سیکھ جاؤ آپ نے جس سے دھوکہ کھا لیا آپ ان سے ایک سیکھ لے لو آپ کو ساری دنیا خود پہ خود سمجھ میں آ جائے گی لیکن اگر آپ بے کوفی کی طرح وہی گلتیاں بار بار دھوڑاتے ہو ان لوگوں پر بار بار افراس کر لیتے ہو جو تمہیں بار بار دھوکہ دیتے ہو تو تم نہ تو چالاک ہو نہ ہی سمجھدار جب کسی کے ہم اپنا مانتے ہیں پر اندھا اشواس کرنے لگتے ہیں اس سے دھوکہ کھانے کی سماؤنا بہت بڑھ جاتی ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ گلتیاں اور دھوکویں میں ایک بڑا فرق ہے اور اس فرق کو آپ جتنی جلدی سمجھ لو اتنا جیادہ بہتر ہے کیونکہ کسی انسان کے دوارہ کی گئی گلتیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس نے دھوکہ دیا ہے تو اسے کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا لوگ نہیں سمجھتے لیکن سب سے بڑا کڑوا سچ جیون کا یہی ہے کہ سفل ہونے کے لیے چالاک نہیں بلکہ خود پر وزے پرابت کرنی کیا ہو سکتا ہوتی ہے کہتے ہیں نیند اور نیندہ پر جتنے وزے پالی اس سے زندگی میں کوئی نہیں ہرا سکتا اسے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لئے کبھی بھی نیندہ سے گھوڑا کر اپنے لقصے کا پیچھا مت چھوڑنا کیونکہ جیسے یہ آپ کو لقصے پرابت ہوگا آپ کی نیندہ کرنے والے آپ کے پرتی رائے بدل جائے گی دوستو جیون میں جو لوگ ساتھ ریکٹ چلے گئے دھوکہ دیئے چگلی کرے باتوں کو غلط طریقے وہ کسی کے سامنے رکھا ان کا ساتھ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ریکٹ اپنی ان کی طرح بننا چاہتے ہو تو آپ کو لگتا ہے تو ایسے سفلتا نہیں ملتی یہ تو آپ کی غلط سوچ ہے ویڈیو کے آن میں بس میں یہی کہوں گا کہ کسی کی بھی ساتھ غلط کرنے کے بعد آپ کی باری انتجار ضرور کرنا کیونکہ کسمت جب تماشا مارتی ہے تو وہ موپن نہیں روک پر لگتا ہے جندگی میں کچھ بھی نہ ملے کبھی ایسا کام مت کرنا کہ رات میں چینز سونے تک پر نہ ملے کیونکہ سکون ہی جندگی میں سب سے بڑا دھنے اگر یہ چھن گیا تو آپ کی مدد کوئی نہیں کر پائے گا دوستو اپنے اچھے دوستو کے ساتھ رہو خود کو بدماش لوگوں سے بچاب کر بھی رکھو کیونکہ دھوکہ دیتی ہے اکثر ماسوم چہرے کہ چمک ہر کانچ کا ٹکڑا ہیرہ نہیں ہوتا اور نہ ہی دھوکہ کھائی کھائی اور کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ کھاؤ بس اپنی سکاراتما سوچ کے ساتھ اپنے لقصے کی طرف بڑھتے چلیے میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں آگلی ویڈیو میں ہم جرور ملیں گے